کیا سورج گرہن روح زمین پر موجود جانداروں پر اثر انداز ہوتا ہے خصوصا جانوروں اور بچوں پر اور خاص طور پر حاملہ خواتین پر کیونکہ سورج گرہن کے وقت کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں بچوں اور حاملہ عورتوں کو لے کر لیکن کیا حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا تعلق ہے بھی یا نہیں ناظرین اس ویڈیو میں آپ سورج گرہن کی تمام مشہور باتوں کی حقیقت جان پائیں گے اس کے لئے آپ یہ دو چار منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں کافی حد تک آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا اور آپ کو سورج گرہن کے متعلق جو سوال ہیں ہمیں امید ہے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بلا تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلے آپ جان لیں سورج گرہن کب لگے گا اور کہاں پر یعنی کس ملک میں رہنے والوں کو نظر آنے والا ہے یاد رہے سال دو ہزار چوبیس کا پہلا سورج گرہن آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کو لگے گا جو میکسیکو امریکہ اور کینڈا میں نظر آئے گا جبکہ سال کا دوسرا سورج گرہن دو اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے جو کہ جزوی ہوگا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں ہندیرہ چھا جائے گا مکمل سورج گرہن چونکہ آٹھ اور نو اپریل کے درمیان یعنی رات کو ہوگا اس لیے پاکستان اور ہندوستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا البتہ مغربی یورپ ممالک اور جنوبی امریکہ میں سورج گرہن دکھائی دے گا اور آپ کو سورج گرہن کا ٹائم پاکستان کے وقت کے مطابق بتا دیں تو یاد رہے میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ مسلمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بج کر بیالیس منٹ پر ہوگا اور گیارہ بج کر سترہ منٹ پر سورج گرہن اروج پر ہوگا اور سورج گرہن کا اختتام رات ایک بج کر باون منٹ پر ہوگا یہ بھی یاد رہے امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں مکمل سورج گرہن یعنی چاند سو فیصد سورج کے سامنے آ جائے گا اگر امریکہ سے کوئی بندہ سورج گرہن کو دیکھے گا تو اس کا مشاہدہ چار منٹ بیس سیکنڈ تک کیا جا سکتا ہے ناظرین آخری بار مکمل سورج گرہن دسمبر دو ہزار اکیس میں ہوا تھا مگر اس کا مشاہدہ صرف انٹار کٹکا میں ہوا تھا ناظرین اب عوامی باتوں پر بات کرتے ہیں کیا سورج گرہن روح زمین پر موجود جانداروں پر اثر انداز ہوتا ہے جواب سنیے سورج گرہن مکمل طور پر قدرتی عمل ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے جبکہ چاند کا سال کے کچھ مہینوں میں سورج اور زمین کے درمیان آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیوں کہ آج سائنسدانوں کو بھی اس بات کا بہخوبی اندازہ ہے کہ کب اور کیوں فل کی جسم کہاں ہوگا اکثر لوگوں کا جو سائنسی علم سے مکمل طور پر نا آشنا ہے جو سائنس کو نہیں سمجھ دے ان کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج سے کچھ خاص طرح کی شوائیں نکلتی ہیں جو انسانوں پر اثر انداز ہو کر بہت سے حادثات کا سبب بنتی ہیں لیکن خیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جدید سائنس کے اس دور میں رہتے ہوئے بھی ان شوائوں کا نام نہیں بتایا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی شوائیں موجود نہیں جو انسانوں پر اثر انداز ہوں بس اتنا ضرور ہے سائنسدان اور آنکھوں کے ماہرین ڈاکٹر سورج گرہن کو بڑھانا آنکھ سے دیکھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ سورج گرہن کے وقت جب چاند سورج کو مکمل ڈامپ لیتا ہے تو اس وقت سورج کی روشنی مدم ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی چاند سورج کے سامنے سے ہٹنے لگتا ہے تو سورج کی تیز روشنی آنکھوں میں اچانک پڑھنے سے آنکھوں کا پردہ یعنی ریٹنا جل سکتا ہے جس سے آپ کی بنائی ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے وہ بھی بینا تکلیف کے کیونکہ آنکھ کے ریٹنا میں درد مخصوص کرنے والے کھلیے موجود نہیں ہوتے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا صرف سورج گرہن کے وقت ہی یہ تیز روشنی نکلتی ہے تو توجہ فرمائیں ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کیونکہ سورج کو کبھی بھی برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ جب بھی سورج کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے آنکھے ہندیرہ اچھا جائے گا اور اگر خدا نخواستہ آپ کی آنکھیں کمزور ہوں گی تو آپ کی آنکھوں کو زیادہ نقصان پونٹ سکتا ہے پیارے ناظرین اور اگر آپ سورج گرہن کا لطف اٹھانا ہی چاہتے ہیں یعنی آپ اسے دیکھنا ہی چاہتے ہیں آپ کا شوق ہے کہ میں بھی سورج گرہن کو دیکھوں کہ وہ کیسا دکھتا ہے تو آپ ایکس رے کا پیپر یا عام سنگلاسز کا استعمال کرنے کی بجائے صرف سیٹی فائٹڈ شمسی این کو یا تیرہ اور چودہ نمبر ویڈنگ گلاس کا استعمال کرے اب بات کرتے ہیں حاملہ خواتین کی اور بچوں کی تو یاد رہے یہ بات بھی اکثر کی ہی جاتی ہے کہ حاملہ عورت کو اگر سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی تیز چیز جس میں کینچی چھوڑی وغیرہ وغیرہ چیزیں شامل ہیں ان چیزوں کا استعمال نہ کرے اگر عورت ان چیزوں کا استعمال کرے گی تو پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا یاد رہے اس بات میں بھی رتی بار بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی کسی عام انسان نے تجربہ نہیں کیا کیونکہ ہر کسی کو اپنے بچے پیارے لگتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں اور پیارے ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہر وعدین کے لیے توفہ ہوتا ہے لیکن سانچدانوں نے یہ سب تجربات جانواروں سے لے کر انسانوں تک کیے ہوئے ہیں معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جین یاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو کہ اگر حاملہ عورت کا الٹرسونٹ کروایا جائے تو آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کی نشو نماغ کیسی ہو رہی ہے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہے یا بچے کی گروت کمزور ہے یا بچے میں قدر کی طور پر یہ کمی ہے اور اس کا سورج گرہن یا چاند گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پیارے ناظرین اگر اسلامی نکتہ نظر سے سورج گرہن کو دیکھا جائے تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو یہ موثر بالذات نہیں ہے اور نہ ہی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے سنئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتر نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے فرمایا چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں بس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو لہذا مسلمانوں کو ان باتوں پر اتقاد نہیں رکھنا چاہیے بس اللہ تعالیٰ پر ہی توقع رکھیں وہی ہر شہ کا مالک ہے نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کام کاج کرنا کپڑا بغیرہ کٹنا ضروری بھی نہیں ہے لہذا اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو عورت ان کاموں سے اختیار کرے بلکہ تسبیح و دعا و اذکار میں مشغول رہے کیونکہ بلفرض اس بچے کے قدرتی طور پر ہی کوئی نقص ہوا تو لوگ ان باتوں پر اور پختہ اتقاد رکھیں گے اور ساری عمر کے لیے عورت کی جان کا روگ بنا دیں گے کہ اس عورت نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ کام کیا تھا اس وجہ سے بچہ ایسا ہوا ہے لہذا اس لئے کاموں سے بہتر ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور یہی سنت بھی ہے پیارے ناظرین امید کرتے ہیں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کو شیئر کر کے ضرور دکھا دیں تاکہ ان سب کو بھی فائدہ ملے اس دعا کے ساتھ کی جادہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے کامیس بکس میں آمین اور اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم